بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی خبریں آپ تک پہنچائیں جو میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے یا آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ناظرین یہ یوکرین روس کی جنگ کے حوالے سے آج جنگ کا چوتھا دن ہے اور صورتحال یکثر بدلتی نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ سیکرٹ نیوز کے پچھلے بی لاغز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو شروع سے ایک ہی بات کی کہ امریکہ تیسری عالمی جنگ کی طرف اس جنگ کو لے کے جانا چاہ رہا ہے روس اگر اس جنگ سے نکلنا چاہے گا بھی تو اسے نکلنے نہیں دیا جائے گا اور یہ جتنی میڈیا کی نیوز پچھلے تین دن میں آپ تک پہنچیں مغربی میڈیا کی طرف سے انڈین میڈیا سے ایون پاکستانی میڈیا سے کیونکہ پاکستانی میڈیا کا انڈین میڈیا کا زیادہ تر انحصار مغربی میڈیا پر ہی ہوتا ہے جیسے کہ بی بی سی نیوز وغیرہ یا یوٹیوب آج جنگ کے چوتھے روز ایک طرف تو مغربی میڈیا جیسے کہ وائس آف امریکہ بی بی سی ویشنگٹن پوسٹ وغیرہ اور دیگر جو میڈیا ہے وہ یوکرین کا شہر کارخیب جو ایک نیا شہر ہے جو تھوڑی ہی دور ہے یوکرین کے کیف سے تو اس میں روسی فوج کے داخل ہونے کی بات بتائی گئی اور ایک فضائی اڈے پر قبضہ کرنے کی بات بتائی گئی اور یوکرین کے صدر زیلنس کی جو ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ چند گھنٹوں میں روس جو ہے کیف میں داخل ہو جائے گا اور مذاکرات سے دوسری طرف مذاکرات سے بلکل انہوں نے انکار کر دیا کہ بیلاروس میں مذاکرات نہیں ہو سکتے اور جواز یہ انہوں نے پیش کیا کہ چونکہ بیلاروس سے ہی اس پہ یوکرین پہ حملہ کیا گیا لہذا بیلاروس میں ہم مذاکرات نہیں کریں گے تو ایک طرف دیکھا جائے تو یہ چند گھنٹوں کی صورتیال نظر آتی ہے اور مطلب یہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ روس بڑا کامیاب ہے اور سارا سلسلہ اچھا لیکن ناظر دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ نائب وزیر خارجہ جو ہیں اس کے انہوں نے وہ ایک فیرس فرام کی ہے روس کے نقصان کی اور اپنی جو ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ دو سو سے افت نہیں بتا رہے ہیں اور روسی جو نقصان ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فورٹی تھری ہنڈرڈ روسی فوجی مارے جا چکے ہیں ستائیس تیارے گرائے جا چکے ہیں چھبیس ہیلیکاپٹر جنگی ہیلیکاپٹر کی بات ہو رہی کوئی عام ہیلیکاپٹر نہیں ہے وہ گرائے جا چکے ہیں ایک سو چھالیس ٹینک تباہ کیے جا چکے ہیں سات سو چھے بختر بند گاڑیاں تباہ کی جا چکی ہیں انچاس توپیں تباہ کر دی گئی ہیں اے ڈیفنس سسٹم ایک عدد تباہ کر دیا گیا ہے تیس گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں ساتھ ٹینکرز دو ڈرونز اور دو کشتیاں روس کی تباہ کر دی گئی ہیں اب ناظرین ایک بات سوچنے والی ہے یہاں پہ کہ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے وہ اس کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑی غلطی کی ہم نے جو ایٹمی ہتھیار جو ہیں روس کے حوالے کر دی اور ایک ایٹمی ہتھیار بھی اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس فوجی نہیں ہے اسلحہ اس مقدار میں تعداد میں نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ فیرست کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے یہ لگانے میں کچھ دیر نہیں لگتی یہ اندازہ لگانے میں کہ یہ بہت بڑی مضاہمت کی تیاری پہلے سے موجود تھی اور جو دیگر کنٹریز ہیں جیسے کہ امریکہ روس کو زیر کرنے کے لیے روس کے لیے جیسے کہ کیو میں ایک جال بچھایا گیا تھا اور جال کی طرف کھینچ کے لایا گیا روس کو اور روس کو رستے دیئے گئے کہ وہ اندر تک آ جائے اور جب اندر آ گیا ہے تو وہاں پہ اسے شدید نقصان کا سامنا کرنا پہ رہا ہے اور جدید ترین اسلا اور اے ڈیفنس سسٹم جو تباہ کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں نا مطلب کیا اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ ساری جو صورتحال ہو رہی ہے اچھا تو روس کا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ وہ اسے نیٹو کی جو وسط تھی یہ یوکرین کے نیٹو میں شامل ہونے کی بات نہیں ہیں بات یہ ہے کہ نیٹو کو جو انیس سو ستانوے کے بعد سے لے کے جو انہوں نے وسط اختیار کی اور جو روس کے بلکل ساتھ ساتھ ممالک تھے ان میں جو انہوں نے اپنی مطلب ممبر بنا دیا ملکوں کو بہت زیادہ اور وہاں نیٹو کی اور امریکی فوجیوں کی موجودگی جو ہے اس سے روس کو تحفظات تھے اور یوکرین تو بلکل سمجھ لیں کہ روس کا حصہ تھا رہا ہے اور اس کے بلکل ساتھ ہے تو اس پہ اس نے تحفظات کا اظہار کیا اب یہ جو صورتحال ہے اچھا اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو بائیڈن کے مو سے خود تیسری عالمی جنگ کا لفظ بھی نکلا جسے وہ سلپ آف ٹنگ کا نام دے دیں گے جیسے مقدس جنگ کا حرمہ جدون جسے ہم کہتے ہیں تیسری مقدس جنگ کا نام میراک کی جنگ کے دوران بش کے مو سے نکلا اور بعد میں اس نے سلپ آف ٹنگ اسے کہہ دیا تو بہرحال یہ بائیڈن نے بھی لفظ تیسری جنگ کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس میں امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ خود پیچھے رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یورپی ممالک کا پریشر جو ہے وہ روس پہ بڑھائے اور روس پھنس کے رہ جائے کیونکہ یہ معاملات سارے جنگ اقتصادیات پہ ہوتی ہیں معاشیات پہ ہوتی ہیں اور یہ سارے معاملات اپنی اقتصادی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور ایک بزنس وار بیسیکلی ایک بزنس مشن ہوتا ہے جس میں ان کا اصلہ بکتا ہے ان کی بے شمار جو ہے نا ان کے خزانوں میں اضافہ ہوتا ہے مادنی وسائل پر قابض ہوتے ہیں ممالک کے اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے ہم نے ریشو دی اچھا اس کے علاوہ جو تولہ ترین اپ ڈیٹ آنا اس وقت وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں آہ ایک تو ٹرکی کی خبر آپ کو بتاتی ہیں بہت خطرناک صورتحال ہے دوسری ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ روس نے یہ الزام آید کیا ہے کہ آہ مطلب جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑے نقصانات جو آہ یوکرین کی فوج روس کی فوج کے کر رہی ہے تو وہ بلا وجہ نہیں ہو سکتے ہیں کسی بڑی طاقت کے بغیر تو روس نے آج یہ الزام آید کیا ہے کہ اس جنگ میں یو ایس کے ڈرون شامل ہیں جبکہ آہ جو آہ یوکرین کا پریزیڈنٹ ہے وہ دنیا میں بیٹھ کے وہ شور کر رہا ہے کہ روسی بزدل ہے آہ سوری امریکی بزدل ہے امریکی بھاگ گئے امریکہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے اور یا ہمارے بی لاؤگر جو ہیں وہ بھی ان باتوں کو لے کے تو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے تھے اچھا تو ایک تو فوری طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جرمنی جو ہے آلریڈی اسے ہتھیار دے رہا ہے اور جرمنی ہتھیار بھی روس نے پکڑے ہیں وہاں پہ اور اس کا الزام آئد کیا جرمنی کے ہتھیار جو ہیں خطرناک ہتھیار وہ اس میں موجود ہیں اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی یورپین موالک ہیں ان سب نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ یوکرین کی مدد کریں گے اور باقیدہ کانفرنس اجلاس بلا لیا گیا ہے نیٹو کا اور نیٹو بھرپور طریقے سے اور ہم آپ کو یہ پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ نیٹو ٹروپس جو ہیں انہوں نے مومنٹ شروع کر دی ہے اور وہ اس پوزیشن میں آگئے کہ اچانک جب بھی ضرورت پڑے تو وہ جو ہے نا روس پہ دعویٰ بول سکیں اچھا تو ایک تو یہ سوٹل دوسرا ترکی کی طرف سے یعنی جو بلیک سی تھا اس میں اس نے یوکرین نے باقیدہ ان کا ٹویٹ سامنے آیا اب یہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ روس کا سمندر میں راستہ روکنے کے لیے کہا لیکن انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم آئینی طور پہ ایسا نہیں کر سکتے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اور ترکی نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے مغربی میڈیا کے مطابق ترکی نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے ابھی تک اور دوان کی طرف سے کسی قسم کے کوئی ایسا ٹویٹ سامنے نہیں آیا لیکن بہرحال انٹرنیشنل میڈیا میں یہ نیوز چل چکی ہے کہ ترکی روس کا رستہ روکنے کے لیے سامنے آ چکا ہے اچھا میں پہلے دن سے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ یہ پروپر گھنڈا دیکھ رہا ہوں کہ بڑی شطومت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یوکرین جتنی فائٹ کر رہا ہے جتنی لڑائی لڑا رہا ہے وہ ترکی کے ڈرونز کی وجہ سے کامیاب لڑائی لڑا رہا ہے مطلب وی لاغز میں ہمارے بڑے اچھے اچھے وی لاغرز ان کا بڑا اچھا نام ہے وہ یہ بات ثابت کرنے پہ تلے ہوئے کہ ٹرکی کے ڈرون ٹرکی کے ڈرون ٹرکی کے ڈرون ایون ٹرکی بھی یہ کچھ کر رہا ہے کہ جو ٹرکی کے ڈرون ہیں وہ بڑے خطر نہ کر ان سے یہ پریزیڈنٹ یوکرین جو ہے یہ ایک ایسے یہودی کی نسل میں سے ہے جس سے اس یہودی قتل عام میں مار دیا گیا تھا جسے ہولو کاسٹ کا نام دیا جاتا ہے اچھا تو میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ٹرکی 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 کے رٹ لگائی گئی ہے یہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کو اور روس کو ایک دوسرے کے انٹی لانے کا پہلا معاملہ تو یہ تھا جس میں بڑی عطق وہ کامیاب ہیں کہ ٹرکی جو اگر یہ خبر درست ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ ٹرکی سمندر میں اس کا رستہ رکے گا اور اس میں امریکہ اپنے مقاصد آسل کر رہا ہے شام کے حوالے سے جو قادر بائیوف کے ساتھ ملاقات کروائی قادر بائیوف کون ہے یہ چیچن رہنما ہے اور یہ چیچن رہنما جو بھئی یہ جو باغی جنہیں کہا جا رہا ہے امریکہ کی نظر میں یا یوکرین جنہیں باغی کہہ رہا ہے تو یہی ہیں وہ باغی جنہیں روس مدد کرتا ہے اور یہ مسلمان مجاہدین ہیں جو ظالم اور جابر طاقتیں ہیں یا جو ان کے ہوتا ہے ان کے خلاف لڑتے ہیں وہاں پہ اچھا یہ خبر آپ کے سامنے میں چلا رہا ہوں کہ قادر بائیوف جو مسلم اکسریت آبادی والے روسی جمہوریہ چیچینیاں کے سربراہ رمضان قادریوف قادر بائیوف نہیں قادریوف کے اعلان کے بعد چیچن فوجیوں نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کے قریب یوکرینی فوج کے یونٹ کا کنٹرول اس بات لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب جو صورتحال ہے اس میں اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر امریکہ کی ابھی تک جتنی بھی سٹرگل ہے وہ ساری انٹی اسلام ہے اسلام کے خلاف ٹی ٹی پی کو ہیلپ کی افغانستان کو مارا شام میں مسلمانوں کو مارا عراق میں مسلمانوں کو مارا کروڑوں مسلمانوں کو تیس نیس کر دیا اور اب جو ہے وہ ترکی کو اور روس کو آمنے سامنے لانے کی ایک منصوبہ بندی ہے اور ابھی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو معاملہ تو یوکرین کا ہے لیکن یہ ہے کہ تمام نیٹو کی روس کے ساتھ یہ جنگ جو ہے تیسری عالمی جنگ میں داخل ہونے والی ہے اور یہ بڑی خطرناک صورت ہے لہذا مقصد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ یوکرین اور روس کا نہیں ہے بلکہ یہ دو بڑی طاقتوں کا مسئلہ ہے یہ امریکہ اور روس کا مسئلہ ہے ولادیمر پوتن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مغربی تاکنے سے اتحاد کو روس کو گیرنے کے لیے استعمال کر دیں گے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیٹو مشرقی یورپ میں اپنی فوجی سرگرمیاں بند کریں اور طویل عرصے پر اس بات پر زور بھی ڈالتے آئے ہیں کہ امریکہ نے انیس سو نوے میں جو زمانت دی تھی کہ نیٹو اتحاد مشرق میں نہیں پھیلے گا لیکن امریکہ کہتا ہے کہ اس نے ایسی کوئی زمانت کبھی نہیں دی اور نیٹو روس کے اس دعووں کو مسترد کرتا ہے بلکل وہ کہتا ہے کہ یہ معمول کی جو سرگرمی ہیں جنہیں روکا نہیں جا سکتا ہے ابھی موجودہ بوران میں اگر ہم دیکھیں تو نیٹو جو ہے اس اس نے کیا اس کا بندوبست کیا ہے اور یہ بھی میڈیا پہ بندوبست جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بندوبست نہیں ہے بلکہ یوکرین کو یہ تمام چیزیں فراہم کی جا سکتے چکی ہیں لیکن میڈیا کے حوالے سے یہ بندوبست ہے ابھی تک امریکہ نے جو سازو سامان بھیجا ہے اس کے لیے یوکرین کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مشرقی سردوں کی فاظت کے لیے تقریباً تین ہزار فوجی پولینڈ اور رومانیاں بھیجی ہیں امریکہ نے اور آٹھ سو پچاس فوجی بالکل ریڈ الڈ کے آرڈر پہ انہیں رکھا ہوا ہے تہم وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ کا یوکرین میں فوجیں بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں یہ اور کیا ہے یہ فوجیں یوکرین میں نہیں بھیجی تو کام بھیجی ہیں اسی مقصد کے لیے بھیجی ہیں نا اچھا اور یہ فوجیں یقیناً اندر ہیں اندر وہ بشک یوکرینی یوکرین کی وردیوں میں لڑ رہے ہوں گے لیکن وہ جا چکی ہوئی یہ پورا بندوبست تھا یہ تقریباً دو تین سال سے یہ شدت آئی ہوئی تھی اس چیز میں اور یہ جو دسمبر کے بعد سے تو بہت زیادہ شدت تھی کہ اب لڑائی ہوئی کیا اب ہوئی یہ صورتحال تھی نا اچھا تو اس کے راوہ امریکہ نے جناب اس میں کیا کیا ہے کہ دو سو ملین ڈالر کے امریکہ نے جناب نیٹو میں شامل ممالک کو یوکرین کو امریکی ساختہ اتھیار فرام کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے کہ جس جس کے پاس امریکہ کا بنا ہوا اتھیار ہے وہ یوکرین کو دے سکتا ہے یہ اجازت بھی امریکہ نے دے دی ہے برطانیہ کی اگر ہم بات کریں تو کم فاصلے تک مارک کرنے والے دو ہزار اینٹی ٹینک میزائل فرام کرنے کے علاوہ تین سو پچاس جبکہ اسٹونیا جو اسٹونیا ہاں اسٹونیا جبکہ اسٹونیا میں نو سو فوجی بھیجے ہیں اچھا اب یہ جو بھیجے ہیں کا لفظہ ہی اسے ڈیکلیر کیا جا رہا ہے یہ بنیادی طور پر دیے جا چکے ہیں اور جو تباہی اندر مچی ہوئی ہے جو روس کا اتنی بھاری آہ آہ ماترہ میں جو نقصان ہوا ہے وہ آپ ان اس ساز و سامان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں آہ یوکرین کو دی جا چکی ہیں ہم مزید اپ ڈیٹس آپ کو آہ لہمہ بلہمہ کی خبر سے آگا رکھیں گے انشاءاللہ اور جن لوگوں نے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب ضرور کر لیں آہ کیونکہ آنے والے دن بہت خطرناک صورتحال اختیار کرنے والے ہیں خدا حافظ موسیقی موسیقی